میں تیلنگانہ کے میرے اپنے غیر مسلم بھائیوں بہنوں سے بھی اور تیلنگانہ کے اپنے مسلمان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی چوئیس کیا ہے آپ کی پسند کیا ہے کیا آپ کرفیو پر راضی ہیں یا پھر آپ فل لاکڈان کے حمایت میں کھڑے ہیں کیا آپ اس وقت جو کرفی رات کے نو بجے سے صبح پانچ بجے تک شروع ہو چکی ہے کیا آپ کو اس کرفیو پر راضی ہیں یا آپ اس کرفیو کو چینج کر کے آپ فل لاکڈان کرانا چاہتے ہیں آپ کی سائیڈ ہے آپ کرفیو کے سائیڈ ہیں یا لاکڈان کے سائیڈ ہے یا آپ دونوں سے ہٹ کر انسانیت کو بچانے کی سائیڈ ہے میرا سوال آپ سے ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجئے شاید میری اس گفتگو سے میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی میرے غیر مسلم دوستوں کو حرج ہوگا لیکن میں معافی چاہنا کو تیار ہوں لیکن مجھے یہ دو الفاظ کہنے دیجئے حالات دیکھ کر ایسا نہیں لگتا شہر دیکھ کر ایسا نہیں لگتا بازار دیکھ کر ایسا نہیں لگتا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یقینا مسلمان بازار کو نکلتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میرے غیر مسلم دوستوں سے آپ دکان کھول رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جان کی پروہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے بہرحال آج کی اس نشست میں میں اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس سلسلے میں دو تین اہم گزارشات میرے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے پلٹ فارم سے پورے ملک بھر کے ایک ایک بھائی اور ایک ایک بہن تک چاہے وہ کسی بھی مذہب پر بلیف کرتے ہوں میری یہ گفتگو کسی مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوگی چاہے وہ غیر مسلم برادری میں کسی بھی کمیونٹی سے بلیف کرتے ہوں چاہے ہمارے وہ ہندو بھائی ہو چاہے وہ ہمارے کریشن بھائی ہو چاہے وہ ہمارے جین بھائی ہو چاہے وہ اسی اسی ایو بی سی کے لوگوں میں تمام باشندوں سے اس ملک میں رہنے والے ایک ایک فرد سے ایک ایک بہن سے ایک ایک بھائی سے میں ان کا بھائی سمجھ کر یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک بھارت میں جو کورونا کا قہر چل رہا ہے آج اپریل 2021 آج کی اس ڈیٹ کا جو فریش کیسز کا ریکارڈ ہے تین لاکھ تک پہنچ چکا ہے ممکن ہے کل اور زیادہ بڑھ جائے اور میں دلنگانہ میں رہنے والے میرے اپنے بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل چھ ہزار کیسز ریکارڈ میں آئے تھے نائٹ کرفیو کے کرائے جانے کے باوجود آج چھ ہزار پانس سو چالیس سے زائد کیس آئے ہیں بہت سنگین حالات ہیں حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کس وقت میں اور آپ اللہ نہ کرے لاکھ مرتبہ ہمارے اپنوں میں سے کوئی اپنا ہمارے شناساؤں میں سے کوئی شناسہ ہمارے جان پہچان والوں میں سے کوئی جان پہچان والا ہمارے قریبی ریلیٹیو میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر اس کورونا کے مرض میں مبتلا ہو گیا اللہ نہ کرے مسلمان دوستوں سے کہتا ہوں رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں آپ اپنے مریض کو لے کر دوا خانہ دوا خانہ گھومیں گے تب بھی آپ کو دوا خانہ نہیں ملے گا دوا خانہ مل جائے گا دوا خانے میں بیڑ نہیں ملے گی اور دوا خانے میں بیڑ بھی ملے گی تو پھر وہاں آپ کو آکسیزن ایویلیبل نہیں ہوگا اگر آکسیزن آپ بڑی مشکلوں سے حاصل بھی کر لیں گے یقین کر لیجئے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کوئی انجیشن ایویلیبل نہیں ہوگا اللہ کرے ہم میں سے کسی پر وہ وقت نہ آئے کہ ہم اپنوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیبس کھڑے ہو جائیں اور ہم ان کی بیچینی کو ان کے سسکنے کو ان کے بلکنے کو ان کے رونے کو ان کی سانس کی پھولنے پر ان کی بیچینی کو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ حالات ہو اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج میں خصوصی طور پر اس گفتگوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہمارا دین ہمارا قرآن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے اور میں ہمارا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہ مذہب دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے بھیجا گیا یہ مذہب تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلمانوں کے پیغمبر نہیں وہ تو تمام انسانیت کے پیغمبر ہے روح زمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کے پیغمبر ہے اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا یہ جو قرآنیں ہیں میرے سامنے آپ جو قرآن دیکھ رہے ہیں یہ تمام کی تمام قرآن کی کتابیں مختلف کتابیں ہیں ایک ترجمہ کے ساتھ ہے ایک تفسیر کے ساتھ ہے ایک مطلق قرآن مجید ہے یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے صرف مسلمانوں کے لیے یہ قرآن مجید نہیں بھیجا گیا یہ اور بات ہے اسلام کے دعون میں مسلمان آ گئے قرآن کو مسلمانوں نے مان لیا محمد پیغمبر پر مسلمانوں نے ایمان لیا تو ان مسلمانوں کو حق ہے یہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن ہم مانتے ہیں ہماری کتاب ہر اسلام کو ہم مانتے ہیں ہمارا اسلام یہ پیغمبر محمد ہمارے نبی کیونکہ ہم نے ان کی غلامی کو تسلیم کر لیا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مسلمان جہاں پر یہ کہیں کہ یہ قرآن ہماری ہے کہیں کہ یہ قرآن ہم سب کی ہے محمد پیغمبر ہم سب کے لیے بھیجے گئے اسلام پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا مذہب ہے یہ پیغمبر ہم کو سکھاتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارا حق تمہارے اوپر اپنے آپ پر ہے اپنی جان کا حق جانو اپنی جان کا حق پہچانو اپنے وجود کا حق پہچانو تمہارا جسم اللہ کی امانت ہے اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے اس کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے آج پورے ملک میں کیسے حالات نظر آ رہے ہیں تلنگانہ میں کرفی ہو چکا ہے میں تیلنگانہ کے میرے اپنے غیر مسلم بھائیوں بہنوں سے بھی اور تیلنگانہ کے اپنے مسلمان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی چوئیس کیا ہے آپ کی پسند کیا ہے کیا آپ کرفیو پر راضی ہیں یا پھر آپ فل لاکڈان کے حمایت میں کھڑے ہیں کیا آپ اس وقت جو کرفی رات کے نو بجے سے صبح پانچ بجے تک شروع ہو چکی ہے کیا آپ کو اس کرفیو پر راضی ہیں یا آپ اس کرفیو کو چینج کر کے آپ فل لاکڈان کرانا چاہتے ہیں آپ کی سائیڈ ہیں آپ کرفیو کے سائیڈ ہیں یا لاکڈان کے سائیڈ ہیں یا آپ دونوں سے ہٹ کر انسانیت کو بچانے کی سائیڈ ہیں میرا سوال آپ سے ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجئے شاید میری اس گفتگو سے میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی میرے غیر مسلم دوستوں کو حرج ہوگا لیکن میں معافی چاہنا کو تیار ہوں لیکن مجھے یہ دو الفاظ کہنے دیجئے حالات دیکھ کر ایسا نہیں لگتا شہر دیکھ کر ایسا نہیں لگتا بازار دیکھ کر ایسا نہیں لگتا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یقینا مسلمان بازار کو نکلتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میرے غیر مسلم دوستوں سے آپ دکان کھول رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جان کی پروہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے نہیں کہ آپ لاغڈان لگے گا یا کرفیو لگے گا تو تب ہی آپ کو ضرورت پڑے گی جان بچانے کی روزانہ پولیس محکمے سے اور حکومت کی طرف سے اور علماء کی طرف سے اور دانشوروں کی طرف سے ڈاکٹرس کی طرف سے ماہرین کی طرف سے روزانہ کیسی کیسی باتیں آ رہی تھی اپنے گھروں میں رہو گھروں سے باہر نہ نکلو بغیر ضرورت کے نہ نکلو گھر سے باہر مت آؤ گھر کے باہر تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہاری بیوی تمہاری منتظر تمہارے بچے تمہارے انتظار میں ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا کہتی جی آپ جتنا کہنا ہو کہو یہ قوم ایسی بن چکی ہے جو سننے کو تیار نہیں ہے لیکن جب ایک ٹوپی پہنا ہوا ایک خاکی کلر کا ڈرس پہنا ہوا ہاتھ میں لکڑی لے کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے کسی ایک نوجوان کو ڈنڈا پڑتا ہے ہزاروں سے در جاتے ہیں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو کل بیس اپریل کے نائٹ کرفیو جو تیلنگانہ میں اپلائی ہو چکی ہے وہ کرفی کا ایک منظر دیکھ لیجئے کہاں چلے گئے وہ سڑکوں پر گھومنے والے کہاں چلے گئے وہ رات رات بھر ٹیفن سنٹروں میں گزار دینے والے کہاں چلے گئے وہ چورہوں پر جمگٹے لگانے والے کہاں چلے گئے وہ چبترے سیکنے والے سب غائب ہے کیوں؟ ڈنڈے کا ڈر ہے لیکن اپنی جان کا ڈر نہیں ہے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں جب آپ کو ڈنڈے کا ڈر سمجھ میں آ رہا اپنی جان کا ڈر کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا سانس کے اکھڑنے کا ڈر کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کورونا سے جو موتیں ہو رہی وہ ڈر کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سے میرے بھائی کہیں گے کہ شاید آپ کو نہیں پتا یہ کورونا تو ایک چال ہے یہ کورونا تو ایک سازش ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں مجھے آپ کی بات کو ماننے کے علاوہ یوں سمجھ لے کہ کوئی آپشن نہیں ہے میں نے آپ کی بات کو مان لیا کورونا ایک سازش ہے کورونا ایک چال ہے آپ کہتے ہیں حکومت میں جو آنکھڑے بتائے جا رہے ہیں وہ سب غلط ہے یہ سیاست ہے یہ پالیٹکس ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا آپ کہتے ہیں کہ تلنگانہ میں جو کیسز ہو رہے ہیں یہ پالیٹکس ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا آپ کی بات کو میں قبول کر لیتا ہوں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں بس میرا ایک سوال کا جواب دے دیجئے ہمارے چہر تلنگانہ اسٹیٹ تلنگانہ میں اور ہیدراباز شہر کے گارنمنٹ ہسپردالوں میں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں جن کے ساسیاں اکھڑ رہی ہیں جو آکسیزن کے لیے پریشان ہیں روزانہ جو مجھے جیسے غریب کو مجھے کون جانتا میری کوئی حیثیت نے بڑے بڑے اسٹیلامی سکالر ہمارے اسٹیٹ میں ہمارے شہر میں موجود ہے سوچئے مجھے اتنے کال آ رہے ہیں تو ہمارے اکابرین کو ہمارے بڑے علماء کو کتنے کال آ رہے ہوں گے روزانہ یہ جو لوگ کال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب امی کے لیے آکسیزن چاہیے اببہ کے لیے آکسیزن چاہیے کوئی پہچان والا ہو تو بتا دو کوئی نمبر ہو تو دے دو ضرورت ہے میں کیا کروں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے ہمیں پریشانی ہیں اس وبا کیلئے دور ہونے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے کیا یہ دواخانے میں پڑے ہوئے بیمار کیا یہ دواخانے میں صف لگائے ہوئے لوگ کیا رمضان کے مبارک مہینے میں دواخانوں میں پڑے ہوئے لوگ بستروں پر دو دو تین تین پڑے ہوئے لوگ آکسیزن نہ ملنے کی وجہ سے روزانہ سب وہ لوگ جو مر رہے ہیں کیا یہ سب لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا یہ سب لوگ ناٹک کر رہے ہیں کیا یہ سب لوگ سیاسی لوگ ہیں کیا یہ سب لوگ جھوٹے ہیں کیا روزانہ جو فون آ رہے ہیں کیا وہ لوگ گیم کھیل رہے ہیں کیا یہ لوگ کرونا کرونا کھیل رہے ہیں مجھے بتائیے اگر آپ کہتے ہیں کہ کرونا ایک چال ہے سادش ہے یہ مرنے والے کون ہے پھر اگر یہ کرونا سادش ہے تو پھر یہ موتیں کیوں ہو رہی کیا یہ کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی کیا لوگ مرنے کی ایکٹنگ کر رہے میرے بھائیوں نکلو ان دھوکوں سے یہ سادشوں کے چولے اپنے دماغوں سے نکال کر پھینکو ہوگی سادش ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ حکومت سچ کہہ رہی یا جھوٹ کہہ رہی کیوں کیونکہ حکومت میری بیوی میرے بچے کو میری اولاد کو میری ماں باپ کا خیال کرنے والی نہیں حکومت کو تو بس ہم ایک نمبر ہیں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں میں ایک نمبر ہوں آپ ایک نمبر ہے آپ کا ایک نمبر کم ہونے سے حکومت کو فرق نہیں پڑے گا میرا ایک نمبر کم ہونے سے حکومت کو فرق نہیں پڑے گا لیکن حکومت بہرحال جو خیال کرنا ہے کر رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں ممکن نہیں ہے ہمارے غیر مسلم دوست جو کپڑوں کے کاروار کرتے ہیں جو جیویلی کا کاروار کرتے ہیں جو چڑیوں کا کاروار کرتے ہیں جو فوٹوئر کی شاپ چلاتے ہیں جن کی بڑی بڑی گارمنٹس کی شاپ تھے جن کی بڑی بڑی دکانیں ہیں مارکٹس میں کیا یہ وہ اعلان نہیں کر سکتے جو دکان کو آئے گا سوشل ڈسچینج منٹ کرنا پڑے گا بغیر ماس کے ہم سامان نہیں دیں گے بغیر سوشل ڈسچینج کہ ہم سامان نہیں دیں گے اور آپ دکان کے ٹائمنگ چینج نہیں کر سکتے کہ آپ بجائے دکان بارہ ایک بجے کھول لے کے آپ صبح آٹھ نو بجے دکان کھول دیں اور آپ اعلان لگا دیں آپ میڈیا میں آ کر کہیں کہ اے تلنگانہ کے باسیوں اے حیدر آوات کے رہنے والوں ہماری دکان صبح آٹھ بجے کھولے گی صبح نو بجے کھولے گی آپ اپنے گھر سے نکلیے وقت وقت کو تیہ کر لیجئے تھوڑا تھوڑا وقت تیہ کر کے آ جائے یہ وقت آئیں آرام سے آئیں بھیل میں نہ آئیں جمگٹے میں نہ آئیں ضرورت کا سامان لے لیں فوراں بازار سے چلے جائیں بازار میں دکانیں کھولی ہو اور لوگ بھی اتنے ہوں کہ کرونا کے پھیلنے کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو لوگ اتنے ہوں کہ وہاں سوشل ڈسچینسنگ آسانی سے ہو جاتی ہو ماس پہنے ہوئے ہو پولیس کا محکمہ کھڑا ہو لیکن انہیں ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے کیا یہ مسئلہ ہندو مسلم کا مسئلہ ہے کیا یہ مسئلہ مذہبی مسئلہ ہے آنکھ تو ہماری جب بھی روتی ہے جب کوئی ہمارا مارکٹ کا سیٹ مر رہا ہے آنکھ تو تمہاری جب بھی روتی ہے جب تمہارے مارکٹ کا کوئی مسلمان دکاندار مرتا ہے اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا عید قریب آ رہی ہے عید پر نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری آپ کا زندہ رہنا ہے آپ زندہ رہیں گے پرانے کپڑوں میں عید ہو سکتی ہے لیکن آپ مر جائیں گے تو آپ کے بیٹوں کی عید آپ کی اولاد کی عید نئے کپڑوں میں بھی نہیں ہو سکے گی یاد رکھئے عید خوشی کا نام ہے عید ایک تہوار لوگ کہتے ہیں عید ہمارے لئے مسرد کا سامان ہے تو کیا کریں عید کے موقع پر اصل چیز خوشی ہے وہ دل کے خوشی ہے کپڑے پہننے کی خوشی دوسرے درجے کی ہے لاش ایر جو حالات آئے تھے ہمارے ملک میں کیا ہم بھول چکے ان حالات کو ہم نے اس موقع پر عید تو گھروں میں کی نمازیں گھروں میں پڑھنے پر ہم کو ایسے حالات آ چکے تھے ہم مجبور تھے گھروں میں نمازیں پڑھنے پر میں پوچھنا چاہتا ہوں حیدر آباد کے مسلمانوں کو کیا آپ اس مرتبہ بھی نمازیں گھر میں پڑھنا چاہتے ہو کیا آپ ایک فش میں سے جو کرفی ختم ہونے والا ہے کیا آپ فش میں سے لاکڈان کی تمنہ کرتے ہو اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے گھروں میں رہیے ضرورت کے بغیر مت نکلئے اس تاریخہ سامان خریدنے پر ایسی بھیل ہے اللہ کی پناہ اور سام بازار میں مارکٹوں میں ایسی بھیل ہے اللہ کی پناہ آپ کہیں گے کہ یہ بھیل کہاں ہیں مارکٹیں تو سونی ہیں یقیناً مارکٹیں سونی ہیں لیکن اس کے باوجود جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں آپ صبح سے دیکھ کر دو تین میڈے تک کا وقت دیکھ لیں لوگ پورے سنسان ہیں مارکٹیں ہو ہے پوری خالی ہے ایسا لگتا ہے کہ کرفی کا سماہ ہے لیکن جیسے ہی ٹھنڈا وقت شروع ہو رہا سب ایک ساتھ مارکٹ پر اڑی پڑ رہے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں یاد رکھئے اگر اس مرتبہ ہم زندہ رہیں گے تو ہم عید بھی منع پائیں گے زندہ رہیں گے خوشیاں بھی دیکھ پائیں گے اور اگر ہم زندہ بھی رہیں عید بھی آ جائے لیکن اگر لاکڈان آ جائے گا تب بھی ہماری خوشیاں خراب ہو جائے گی کیونکہ مجبور ہے حکومت وہ کیا کرے گی کل چھ ہزار کیس سے آج ساڑھے چھ ہزار کیس آئے ہیں اگر اسی طرح ہماری قوم لاپروائی کرتی رہے گی کیسی کیسی دکانوں پر کوئی ماس نہیں پہن رہا ہے مسجدوں میں آتے ہیں ماس پہن رہے ہیں مسجد سے نکل رہے ہیں ماس نکال رہے ہیں کافی مسجدوں میں بھی لوگ کبھی کبھی ماس نہیں پہن رہے ہیں ان کا ماس نہ پہننے والے چاہے بازار میں ہو چاہے مسجد میں ہو چاہے میڈیکل پہ ہو چاہے کھرانہ اسٹور پہ ہو چاہے ویجیٹیبل مارکٹ میں ہو چاہے سوپر مارکٹ میں ہو ماس نہ پہننے والا ہر جگہ قصروار ہے سوشل ڈسٹینڈ نہ کرنے والا ہر جگہ قصروار ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے آج کے حالات کو سمجھو اللہ کے لیے سمجھو ان حالات کو کیسے کیسے امباد روزانہ ہو رہی ہے آج اس وقت ملک میں دو ہزار سے زائد موتیں ہو چکی ہیں کہ ہمارا دل اب بھی نہیں خبر آ رہا کہ ہمیں اب بھی خوف نہیں آ رہا میں یہ نہیں کہتا ان موتوں کو دیکھ کر ڈرو میں یہ نہیں کہتا کہ امباد کو دیکھ کر خوف کھاؤ مسلمان کا ایمان تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ احتیاط ہم کو ہمارے نبی نے سکھائی ہے اللہ کے رسول نے اپنی اونٹ کی وہاں کو باندھا ہے پہلے بیت المقدس کی طرف بیت الاخصہ کی طرف مسجد اقصہ کے بعد اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کیا ہے ہم کو بھی چاہیے ہم احتیاط کریں ہم اپنے آپ کی یومنیٹی پاور کو بڑھانے کی کوشش کریں اور ہم منٹلی ڈسٹرپ نہ ہو ہم منٹلی پریشان نہ ہو منٹلی پاگل نہ ہو کورونا کا اتنا ڈر بٹھا لیں کہ کورونا کی وجہ سے کامکات بھی چھوڑ دے یہ بھی نہیں کہا جا رہا گھر سے نکل نہ چھوڑ دے یہ بھی نہیں کہا جا رہا لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دے یہ بھی نہیں کہا جا رہا ملاقات بھی کریں ضرورت کے حد تک اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ ایسے مل جائیں کہ بالکل ملے رہے اب آج دیکھیں آپ ٹھیٹرز کے بند کرنے کا تلنگانہ کی حکومت کی طرف سے اعلان آ گیا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے حکومت سے ہم کیا پوچھ سکتے ہیں ان کے پاس ایسے بڑے بڑے اڈوائسر ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ عوام کی فلاہ و بہبوت کہ جو کام ہے وہ کریں ایک وقت تھا کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر بار بار کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا تلنگانہ میں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ٹھیٹر نہیں بند کریں گے ہم پبلک پلیس نہیں بند کریں گے ہم فلاں فلاں جیسے بند نہیں کریں گے لیکن آج بند کرنا پڑا کیوں بند کرنا پڑا اس لیے کہ حالات بھی گڑ گئے اگر یہی کام پہلے کیا جاتا ممکن ہے کچھ حالات کنٹرول میں آتے حکومت کے پاس بھی وقت ہے کہ ایسا ایک نظام بنائے اپنے اسٹیٹ میں کہ اسٹیٹ میں لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو اور سوشل ڈسچنسنگ باقی رہے دواقانوں میں اچھا علاج ہو اچھے سے زیادہ سستا علاج ہو اور میں نے پرسو بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں یہ وقت انسانیت کی خدمت کا وقت ہے اس وقت ہمارا اسٹیٹ میں نے پورا انڈیا پورا ملک پوری دنیا ایک خطرناک طریقے کے کریسس میں مبتلا ہے یاد کریے حضرت یوسف علیہ السلام کے زور کو جب ملک مصر ایک زبردست کریسس کا شکار ہو گیا تھا تو یوسف علیہ السلام کو قرآن گواہے قرآن پڑھ کر دیکھئے اس زمانے کے عزیز مصر نے حضرت یوسف کو بلا کر مشورہ کیا تھا اس زمانے کے بادشان حضرت یوسف سے مشورہ کیا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک زبردست قرآن آنے والا ہے ایک زبردست قہد پڑھنے والا ہے ہم کیا کریں حضرت یوسف نے انسانیت کی بنیاد پر ایک ایسی ایڈوائز دی تھی کہ سات سال کا جو غلہ ہوگا وہ چودہ سال تک ہمیں چلانا پڑے گا سات سال کھیتی ہوگی سات سال کھیتی نہیں ہوگی سات سال کھیتی کے اس دور کی اگر ہم قدر کر لیں اور صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو چودہ سال تک وہ غلہ چلایا جائے گا ایک ایک گھر کا سیلیکشن کیا گیا ایک ایک گھر کا نوڈ بنائی گئی اور ایک ایک گھر کو کاؤنٹ کر کے ان کے ممبرز کو کاؤنٹ کر کے افراد کو کاؤنٹ کر کے ضروریات کا حساب لگا کر ایک ایک گھر پر ایسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا یوسف علیہ السلام نے کہ سات سال کا وہ اناج سات سال کا وہ غلہ چودہ سال تک چل سکا اور وہ مصر کے اس بادشاہ نے حتی یوسف کے اس فیصلے کو اس ڈسٹریشن کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کو اللہ ہاں ماننے پر وہ مجبور ہو گیا حتی یوسف کو وہ بنا ڈالا تھا وقت کا بادشاہ اور کہنے لگا کہ تم نے جو مشورہ دیا ہے ایڈوائز دی ہے عمل بھی تم ہی کر سکتے ہو تو حیدہ یوسف نے اس وقت میں سب سے زبردست کرائیس سے نکالا تھا مصر کی اس قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں میرے اس اسٹیٹ کے حتی لنگانہ اسٹیٹ کے دانشوروں سے ہمارے ملک بھارت کے دانشوروں سے بالخصوص مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو زبردست صلاحیتیں دی ہے اس وقت ملک کو کوہرام سے بچانا ہے آگے بڑھئے اٹھئے اپنے قدم اٹھائیے آگے آئیے انسانی بنیادوں پر انسانیت کو اس کورونا کی وبا سے بچانے کے لیے اپنے ملک میں بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے اسٹیٹ میں بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کس حد تک کوشش کر سکتے ہیں کیسی مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھئے ہمت دکھائیے آپ کے حوصلوں کو ہم سلام کرنے کو تیار ہے آپ کے جذبوں کو ہم سلام کرنے کو تیار ہے ایک پوری قوم کھڑی ہے آپ کے فیصلوں کے انتظار میں میں کہنا چاہتا ہوں میرے غیر مسلم دوستوں سے اللہ نے آپ کو عیشور نے آپ کو پرماتمہ نے آپ کو ملکہ دیا ہے آپ کھڑے ہو جائیے قومی بنیادوں پر یہ مددے کیے کہ مسلم کا سپورٹ ہم کیوں کرے آپ بھی انسان ہم بھی انسان آپ کے اببہ بھی حضرت آدم ہمارے اببہ بھی حضرت آدم آپ کی امی بھی حضرت حفوہ ہماری امی بھی حضرت حفوہ ان انسانی بنیادوں پر ایک ہو جاؤ میرے دوستوں اس وقت اپنے اسٹیٹ کو بچالو اپنے ملک کو بچالو انسانوں کو بچالو تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی ہماری قوم کو ہمارے سامنے مرنے والے بوڑوں کو ہمارے سامنے مرنے والی عورتوں کو سسکتی ہوئی بہنوں کو بلکتے ہوئے بھائیوں کو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ان کی جان تو بچالو پھر سوچیں گے تم کس کے لئے کام کرو ہم کس کے لئے کام کرو پہلے انسانی بنیادوں پر کھڑے ہو جاؤ مینی چند گزارشات پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے سے افتار سے پہلے اللہ کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت نے پیش کیا ہو مجھے امیدی نے یقین ہے کہ آپ میرے بھائی ان گزارشات کو قبول کریں گے اور کس طرح ہم ان گارہ دنوں میں ان دس دنوں میں جو کرفی کے دن ہیں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں کیسے اس بیماری پر قابو پائیں کیسے عوام کو بچائیں اس کرائم سے اس بات کی ضرور کوشش کریں گے اور ہم حکومت کا ساتھ دیں گے گائیڈ لائن کو فالو کریں گے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے عبادت بھی کریں گے اور پھر اپنے جان کی حفاظت بھی کریں گے اب تھوڑی دیر کے لئے دعا کرتے ہیں دروش شریف پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہمَّ انت السلام ومنک السلام تبارت بیاز الجلال والاکرام اے رحیم اے کریم اللہ رحم کا کرم کا عفیت کعف کا معاملہ فرما دیجئے اے پیارے اللہ افطار دے قبل کا وقت ہے میرے مولا خبولیت دعا کی گھڑیا ہے میرے اللہ اے پیارے اللہ اے پیارے اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں میرے مالک ہم ٹوٹ چکے ہیں اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہماری ملت ہماری قوم اور یہ ملت اسلامیہ کا سرمایا روزانہ اس طریقے سے زائے ہو جائے گا روزانہ اتنے ہزاروں کے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اے اللہ یہ انسانیت تک ہمیں ابھی پیغام پہنچانا تھا امن کا محبت کا شانتی کا اے پیارے اللہ اس کرونا کی وبا سے پورے ملت کی حفاظت فرما پورے ملت کی حفاظت فرما پورے شیڑ کی حفاظت فرما اے پیارے اللہ ہمارے شہر حیدراباد کی حفاظت فرما اے اللہ روزانہ کی موتیں روزانہ کی موتیں ہمارا دل چھیر گرک دے رہی ہے دواخانوں کی قبریں ہمارے وجود پہ لڑزا تاری کر رہی ہے اے اللہ آپ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے پھر بھی ہم آپ کے شکر کا بدلہ نہیں کر سکتے احسان نہیں چکا سکتے آپ کے احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے اے اللہ آپ نے ہم کو اس وبا سے بچا کے رکھا یقین ان اللہ یا آپ کا کرم یا آپ کا احسان ہے یقین ان اللہ یا آپ کا کرم یا آپ کا احسان ہے ورنہ ہماری کوئی حمد نہیں ہمارا کوئی کمال نہیں اگر آپ ہم جیسے گنے گاروں کو بھی بیماری میں مبتلا کر دیتے تو ہمارا کیا بنتا میرے اللہ یقین ان آپ کا بڑا احسان ہوا آپ کا بڑا احسان ہوا کہ آپ نے ہمارے ماں باپ کو بچایا ہمارے بچوں کو بچایا ہماری گھر والیوں کو بچایا ہمارے خاندان اور کمبے کو بچایا اللہ جی ہم دعا کرتے ہیں کہ برے شہر کو بچا لیجئے اے اللہ اگر ہمارے عامال کی وجہ سے ہماری بتعمالیوں اور ہمارے برے کردودوں کی وجہ سے اگر آپ ناراض ہو کر آپ نے اگر یہ بیماری ہمبر آئیت کی اور اس طرح آپ ہیدرواز شہر کو تباہ کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں تو اے اللہ آپ کا غزب واجب ہے آپ کا غصہ جائز ہے ہم نے کامی ایسے کر دیئے کہ آپ ناراض ہو آپ نے تو ہمارے جرم کے مطابق سزا بھی نہیں دی حق تو یہ تھا کہ آپ پرے ملک کو ایک ساتھ تباہ کر دیتے ہم نے ایسے بڑے بڑے گناہ کر دیئے جس زمین پر آپ کے نبی کی شاد میں غصہ خیہ ہو جس دھرتی پر آپ کے پاک کلام کی بے عزت ہی کی جائے اور جس دھرتی پر آپ کے پیارے اسلام کی برائیہ بیان کی جائے میرے مولا حق تو یہ ہے کہ اس ملک کو دوا کر دیا جاتا لیکن اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں آپ بڑے رحیم ہیں آپ بڑے کریم ہیں آپ نے تو فیرون کو موقع دیا تھا اے اللہ اس ملک کے ان ظالموں اور غصتاقوں کو موقع دے دے اے اللہ اس ملک پر رحم فرما کرم فرما اے اللہ جہاں اس ملک میں آپ کے قرآن اور اسلام اور نبی کے باغی ہیں وہیں اس ملک کی زردبین پر ایسے لاکھوں کے اللہ آپ کے نیک بندے ہیں اللہ جن کی زبان سے نکلنے والی دعاوں کو آپ قبول کر لیتے ہیں جن کے دل کی بیشیڑیوں پر آپ اپنے رحمت کے جھوکے بڑسا دیتے ہیں اے اللہ اس وقت بھی کتنے ایسے دعا کرنے والے بھائی اور بہنے ہیں جن کے آمین پر آپ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اے اللہ آپ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اے اللہ ان بندوں اور بندیوں کو بہانہ بنا کر اس ملک کو اے اللہ اس ملک کو اس وبا سے راحت دے دیجئے اے پیارے اللہ جو سن رہے ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان کو سہد دیجئے جو جتنے بیمار ہیں سب کو سہد دے جو مرہوم ہے ان کی مقفلت فرما جو بے اولاد ہے اے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دیجئے جو صاحب اولاد ہے میرے ملک انہیں نیک شال تربیت کی توفیق اطاف فرما اے پیارے اللہ جو بے نکاح بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے فیصل عافیت کے ساتھ فرما دیجئے اور اے رحیم اور قریب اللہ رمضان میں اس روزے سے پہلے کہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجئے اے اللہ اپنے قبل و اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے اے اللہ آٹھ بار روزہ چل رہا ہے میرے مالک کہ آٹھ بھی مرتبہ ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ہماری دعا آپ سن بھی رہے یا نہیں سن رہے ہم کو نہیں پتا افتار کا وقت بالکل قریب ہو رہا ہے اے اللہ قبول کر لیجئے قبول کر لیجئے اللہ قبول کر لیجئے میرے مالی قبول کر لیجئے ہم سب کی دعاوں کو محض اپنے فصل و کرم سے قبول و حضور فرما دیجئے آمین